اسلام علیکم تو دوستو آپ نے میری پچھلی ویڈیو تو دیکھی ہوگی جس میں میں نے کہا تھا کہ چلنے والے پتر ہوتے ہو تو اپنے لازمی دیکھی ہوگی ویڈیو چلنے والے پتروں کہنے تو آپ نے میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھی ہوگی لیکن چلنے والے پہلےوں کے بارے آپ کو کیا خیال ہے ہماری ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید ناظرین ہماری دھارتی عجیب و غریب مستری سے بھڑی پڑی ہے اور ان کا مندودہ ٹائنگل سے ایک انڈر وارٹر تک اس دھارتی میں کئی ایسی پور اسرار جگہ موجود ہے جن کو صرف سمجھنے کے لیے بڑے بڑے سینٹس بھی سر جوڑ کر بیٹھے ہوا ہے آج آپ ایسی مسٹریس پلیسز کے بارے میں جانیں گے جن کا آخر وجود کیسے ہوا یہ واضحی ایک پہلی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سیون ترکمانستان کے آلی شان کراکم سہرہ کے بلکل سینٹر میں جہاں آنڈ روڈی اتنی زیادہ گرمی برستی ہے زمین میں ایک سو فٹ گہرا ایسا گڑا ہے جہاں چوبیس گھنٹے آگ لگی رہتی ہے یہ گڑا دروازہ کیس کریسٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے جو سترہ ہزار پانچ سو ایک پیر فیو ٹک پھیلا ہوا ہے چاہے بارش ہو یا توفان یہ آگ پچھلے پچاس سالوں سے ایسے ہی جل رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آگ یہاں جلائی کس نے نائنٹی سیونٹی ون میں ایک سوییت جیولوڈس نے جہاں ٹرننگ کا کام کر رہا تھا کہ اچانک ان کے نیچے زمین کھسک گئی اور تب ہی یہ گڑا بن گیا تھا لیکن ان کو یہاں سے عجیب سی اسمیل آنے لگی تھی جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس گھڑے سے نیچرل میتھین گیس نکل رہی ہے کیونکہ میتھین گیس دینجرس ہوتی ہے اسی وجہ سے کابی کوشش کی گئی کہ زمین سے نکلنے والی اس گھڑ کو لوک لیے جائے لیکن ساری کوششیں ناکام رہی ہیں آخر کار ماحول کو بھچانے کے لیے اس گھڑ کو آگ لگا دی گئی بس وہ دن اور آج کا دن یہ آگ آج بھی ایسے ہی نو اسٹوپ چل رہی ہے نمبر سکس یہ عجیب و غریب پہاڑ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پانی نہیں بلکہ بادلوں کے بیچ میں آئی لینڈ بنا ہوا ہے یہ ماؤنٹین ماؤنڈ ریمین کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی ہائٹ دو ہزار آٹھ سو درک میٹر ہے دوسرے پہروں کے مکمپی ردن میں ماؤنڈ ریمین کا ٹوپ بلکل سلیٹ ہے اور یہاں کا وارٹر فال دنیا کا دوسرا انچہ ترین وارٹر فال ہے کہلائی جاتا ہے نیشنل جیوگرافیس کی ایک ٹیم کے مطابق یہ ماؤنٹین ٹو بلین ائر سے بھی زیادہ پرانا ہے اور یہاں پچھلے لاکھوں سالوں سے کبھی کوئی انسان نہیں جا پایا تھا یعنی یہ ماؤنٹین دنیا سے بلکل کٹا ہوا تھا ایٹین ایٹی فور میں یہ ماؤنٹین پہلی بار سر ایوراڈ نے ریسرچ کیا تھا تو بھی دنیا کو معلوم پڑا تھا کہ انچہ ترین پہاڑ اوپر سے بلکل فلیٹ ہے لیکن ریسرچرز کے یہ بھارن کلتی بات کے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان ماؤنٹین کے اوپر ہر قسم کی زندگی پائی جاتی ہے ریسرچرز کو یہاں پر جانوروں اور ایسی قسمیں ملی جو انہوں نے آج سے پہلی دفعہ بلکل بھی نہیں دیکھی تھی بائنٹ روماوں پر موجود تھی 53% اسپیچیت ایسی تھی جو آج تک صرف اسی عجیب بار پر دیکھی گئی تھی نمبر 5 ناسا کی سیٹلائٹ میں انڈیا اوشن کی ایک ایسی پچر پڑلش کی جس میں پانی کے اندر کچھ آبجٹس دیکھی گئے جو انڈیا اور سری لنکا کو آپت میں کنیٹ کرتا ہے لوکلز کا مانا ہے کہ یہ بریج ہندو اور راما نے بنایا تھا اور جو میجک بریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ہندو اور راما نے یہ پتھروں سے بریج بنایا تھا وہ پانی پر تیرنے والے پتھر تھے اور ایسے کئی پتھر آج بھی اس ایریا میں پائے جاتے ہیں 48 کلومیٹر لمبے اس بریج کا کافی حصہ ابھی بھی پانی کے اندر جا چکا ہے سائندانوں نے جب تحقیق کی جب معلوم بڑا کہ بریج کو بنانے میں استعمال ہونے والے پتھر جس چیز کے اوپر رکھے گئے ہیں وہ ایک سینڈ بار ہے ان کو اس بات کے کافی ثبوت مل چکے ہیں کہ یہ سینڈ بار تو بلکل نیچرل ہے لیکن اس پر رکھے گئے پتھر ضرور کہیں اور سے لائے گئے ہیں جب سینڈ بار ان کے پتھروں کے ایج معلوم کرنے کے لیے ریڈیو کامیٹریٹنگ کی گئی جو معلوم پڑا وہ جان کر ایکسپرٹ بھی چونگ گئے جی ہاں ان کو معلوم پڑا یہ پتھر سات ہزار سال پرانے ہیں جبکہ ان کے سینڈ بار کی ایج صرف چار ہزار سال ہے تو آخر یہ پتھر یہاں آئے کیسے یہ سائنس کے لیے بہت بڑی ہسٹری ہے نمبر فور کبھی آپ نے پہاڑ کو ہلتے یا اس کو اپنی جگہ بدلتے ہوئے دیکھا ہے کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے تنسانیہ میں نورو انگورو کنسلیشن ایریا میں یہ ہے ایک ایسا عجیب و غریب پہاڑ جو ہر سال سکٹی سکس پیٹ اپنی جگہ بدلتے دیتا ہے یعنی جس جگہ وہ ابھی موجود ہے اگلے سال یہ یہاں سے 20 میٹر آگے یا پیچھے موک کر جاتا ہے اور وہ بھی بالکل نیچرل حیرت انگیر طور پر اگر اس پہاڑ سے تھوڑی سی سینڈ لے کر اس کو اپنے گھانوں میں رفیہ جائے تب بھی وہ ایسے ہی موو کرے گی اور اس کی بات کی گوائی خود کنسلیشن کی فارمر پریسیڈنٹ جاکایا کینگ کھوڑنا نے بھی اپنی پرنس گرسوں نے بھی دے چکے ہیں سینٹس نے اس منٹس پیلیٹ کو موو کرنے کے لیے کئی ایکس پیریمنٹ کیے اور یہ پتہ لگایا یہ سینڈ ہیل کم سے کم بھی تیس لاکھ سال پرانی ہے اور یہ تب سے ایسے ہی اپنی پوزیشن چینج کرتی آ رہی ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ سینڈ ہیل مولکینوں سے نکلنے والی عیش ہے اور اسی وجہ سے یہ میگنیٹ کی طرح اگر تھوڑی سینڈ ہوا میں پھینکی جائے تو وہ ہوا میں پھیلنے کے بجائے ایک دوسرے سے چپکی رہتی ہے لیکن یہ سینڈ ہیل اپنی جگہ کیوں بدل دیتی ہے ان کا اصل جواب ابھی تک تلاش نہیں کیا ہے ابھی تک تلاش کے جائے نمبر تھری یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر ٹونٹی نائن پرسنٹ زمین ہے اور سیونٹی ون پرسنٹ پانی وولڈ میپ میں اگر دیکھا جائے تو پورے دنیا کے سمندر آپس میں جوڑے ہوئے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے صرف ان کو الگ الگ نام دیئے ہیں جب کہ یہ سب آپس میں جوڑے ہوئے ہیں لیکن ایٹلانٹک اوشن اور بیسٹریف اوشن کے بیچ میں اگر گزرا جائے تو سمندر کے بیچوں بیچ ایک حیرت انگیز طور پر مندر دیکھنا سمندر کے اس مقام پر پوری دیوار یا کوئی بہنڈی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دونوں سمندر کے پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے لیکن آخر کیوں ان دونوں میں پانی اتحاق کیا چیز ہے جو نہیں ملتے ہیں کہ سمندر کے لہروں کے باوجود بھی آپس میں مکس نہیں ہوتے اصل میں یہ اصل دونوں میں یہ جو ہے نا الگ الگ جگہ سے پہتے ہیں اسی وجہ سے ان دونوں کے سمندر کے پانی میں کوالٹی الگ ہے اور ان کا سولٹ لیول بھی مختلف ہے آپ نے بیسکول میں پڑھا ہوگا جس پانی میں سولٹ زیادہ ہوتا ہے وہ نورمل پانی سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہوتا ہے ان دونوں سمندروں میں بھی سولٹ کے ساتھ ساتھ ان کی کیمیلکین کمدورشن کی الگ الہر ہے اور یہی ریزن ہے کہ ان دونوں سمندروں کے نا کسی بانپری کے ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے نمبر دو انڈونیشیا میں ایک آئیلینڈ ہے جو فلوریس کے نام سے جانا جاتا ہے اس آئیلینڈ کے ہارے بھرے پاروں میں تین انوکھے ملک موجود ہیں حالانکہ یہ تینوں لیکس ایک ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں لیکن ان تینوں لیکس کے کلرس بلکل ڈیفرنٹ ہیں ایک کا کلر بلک ہے دوسری کا ٹاکوئیز ہے اور دوسری کا بلو لیکن اس میں حیرت انگیز توفیس سے مختلف رہنگی نہیں ہیں حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں لیکس اپنے کلرس بدلتے رہتے ہیں جی ہاں کبھی ایک سال میں یہ چھے بات چینج کرتے ہیں کبھی سال میں صرف ایک بند پا لیکن ہسٹری میں کبھی بھی ان تینوں لیکس کا کلر ایک جیسا نہیں دکھا دیا ہے جہاں یہ لیکس موجود ہیں وہ جگہ کالی دنیلیشن کے پارک پیرا ہے اور پارک آفیس کا کہنا ہے کہ ان تینوں لیکس میں ایکٹیو ون کے موجود ہیں جن کی وجہ سے لیکس کیمیکل کا ریکشن کا شکار ہوتے ہیں وہ ان کے نہیں کی وجہ سے جو گسز نکلتی ہیں وہی شاید ان لیکس کے پانی کے ساتھ مل کر کیمیکل ریکشن کرتی ہیں اور ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے لیکن کبھی ان تینوں لیکس کا کلر نمبر ون انڈیا کی مانیپور سٹیٹ میں 287 سکر فورڈ پر ایک فریش وٹر لیک ہے جو لوگٹار کے نام سے جانی جاتی ہے دنیا میں صرف ایک ہی فلوٹنگ نیچرل پارک ہے اور وہ اسی لوگٹا لیک میں موجود ہے جس کو ہم ٹائکو لجن لاغسے پارک سے جانتے ہیں اس لیک میں مزید ہزاروں چھوٹے بڑے فلوٹنگ آئیلنڈ موجود ہیں جن میں کئی نیچرل ہی رنگ شیپ میں ہیں ان کی کافی آبادی بستی ہے اور ایک آئیلنڈ پر ایک چھوٹا سکول بھی موجود ہے یہ آئیلنڈ بائیو ماس کے ایسے ٹکڑے ہیں جو ہر وقت پانے کے اوپر فلوٹ کرتے رہتے ہیں مزید کی بات تو یہ ہے یہاں رہنے والے لوگ بھی ہر وقت خود کو ہلتا ہوا محسوس کرتے ہیں اس فلوٹنگ آئیلنڈ میں ہیرن کی ایک ایسی سپیسیل قسم بھی رہتی ہے جس کو سانگئی کہا جاتا ہے سانگئی پوری دنیا سے ختم ہو چکے تھے لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ اس فلوٹنگ آئیلنڈ پر ان کی نسل ابھی بھی موجود ہے امید ہے ہم لوگ کی یہ ویڈیو بھی علو بھرپور طریقے سے لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگ پیار پر ایک کمنٹ کا بے حد شکریہ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ